تو پبلک آج کی سوالی ویڈیو میں میں آپ کو سمارٹ گگگا ایک لائٹ ویژن دینے والا ہوں اب اس ویژن میں آپ کو کیا کیا ملے گا یہ کوئی کریکڈ یا موڈڈ ویژن نہیں ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر سارے وہ فیچر ملتے ہیں جو کہ آپ کو سمارٹ گگگا اوفیشل میں ملتے ہیں لیکن یہ چینج کیوں ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو انڈرویڈ فور پوائنٹ دیکھنے کے لیے ملتا ہے جو ڈسکس یوسیج کا ہنڈر پرسنٹ پر ایشو آتا ہے وہ نہیں آئے گا کریکٹر شو کا ایشو بھی اس میں فکس کیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر جو یو آئی ہے وہ سیون پوائنٹ والا اٹھا کر ڈالا گیا ہے بہت حد تک چانسز ہے کہ نہیں آئے گی میں یہ نہیں کہوں گا ہنڈر پرسنٹ نہیں آئے گی لیکن بہت حد تک یہ چانسز رہتا ہے کہ آپ کو کریکٹر شو کا ایشو نہیں آئے گا اس کے ساتھ یہ ایمولیٹر فری فائر فری فائر میکس دونوں بوت ویجن کو سپورٹ کرتا ہے یہاں پر آپ کو کوئی بھی یہاں پہ گرین سکرین یا کوئی بھی ایشو نہیں آئے گا لائٹ ویٹ ہونے کے ساتھ یہ ایمولیٹر سوپر فاسٹ ہے تو اگر آپ اپنی سمارٹ گیگا کا فولی اوفیشلی ویجن ڈونٹ رہے ہیں جو کہ فولی اوفیشل بھی ہو لائٹ ویٹ بھی ہو ساری گیم کو سمودلی چلا دے سسٹم پہ اتنا لوڈ بھی نہ بنائے تو یہ ویجن آپ ہی کے لیے ہے چلی اس ویڈو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی کمپیٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں تو یہ ہے ہمارا جی سمارٹ گیگا 3.6 جس کو آپ کے کمنٹ سیکشن کے لنک سے ڈونٹ کرنا ہے تو میں نے اس کو کوئی بھی لنک وغیرہ کبھی چینجز نہیں کیا اوفیشلی لنک دے رہا ہوں جہاں سے یہ موڈ ہو کر رہا ہے انہی کا لنک آپ کو دے رہا ہوں تو یہ لنک آویلیبل ہے اسی کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے جو گیم آپ ڈاؤنوڈ کرنا چاہیں اس کو آپ ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں فری فائر یا فری فائر میکس تو فری فائر یا فری فائر میکس کو ڈاؤنوڈ کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے اپنے کروم براؤزر میں اگر آپ فری فائر ڈاؤنوڈ لکھنا چاہتے ہیں تو فری فائر لکھیں لیکن اگر آپ فری فائر میکس لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے فری فائر میکس ٹائپ کر دینا ہے اگر آپ فری فائر بھی لکھنے ہو تو ہم لکھنے ہیں اگر فری فائر ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو فری فائر اگر میکس ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو میکس ڈاؤنلوڈ دونوں کے اوپر یہ پہلی ویب سائٹ آجے گی اس ویب سائٹ کے اندر چلی جائیے کسی اور ویب سائٹ کے اندر نہیں جانا یہ دیکھیں چائنیز کر کے کچھ موڈیڈ ویب سائٹ بھی ہوتی ہیں تو ان کی طرف آپ نے نہیں جانا آپ کے اکاؤنٹ ہونے کا بھی چانسز رہتا ہے یہاں سے اپنے 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 او بی بی دونوں کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے فری فائر ہے فری فائر میکس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پر سمارٹ گگا کو انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے لیے آپ نے ایڈمنیسٹریٹر پر اس کو لانچ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو کچھ اس طریقے کا لوگو ملے گا آپ نے اپنی لینگوش سیلیکٹ کرنی ہے اوکی کو پر کلک کرنا ہے نیکسٹ ایگریمنٹ کرنا ہے یہاں سے آپ نے پروپٹیز سیلیکٹ کرنی ہے کدر آپ اس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں میں ڈریکٹری ہی انسٹال کروں گا مطلب اس کو پر آپ نے ٹی کر لینا ہے نیکسٹ کو پر کلک کرنا ہے کریٹ ڈیکسٹوپ آئیکن جی ہاں بھائی نیکسٹ اینڈ انسٹال سمارٹ گگا ہمارا یہاں پر انسٹال ہو چکا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو آنچہ کر کے فینش کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کر دینے کے بعد یہاں پر میں اس کو آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر جیسے میں اس کو لانچ کروں گا تو اس ایمولیٹر کو ایڈمنیسٹیٹر پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ایمولیٹر چل چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پبلک کتنا زیادہ سیمپل یو آئی ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں آپ نے دیکھو گا ہم اکثر اوفیشلی کے اوپر ویڈیو نہیں بناتا میرے ریزن یہ ہے کہ اس میں میرا سیپی یوسیج ہنڈرڈ پر چلا جاتا ہے اس میں وہ دکت نہیں ہے اوفیشل ہونے کے ساتھ ساتھ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کے اندر یہاں پر فری فائر جو ہے وہ انسٹال کریں گے اس کے بعد اس کی سیٹنگ کرنے والے ہیں ابھی ہم کرتے ہیں اس کو مینیمائز مینیمائز کرنے کے بعد جہاں بھی آپ نے فری فائر داؤنلوڈ کر دی تھی تو میری فری فائر جو ہے یہاں پہ پیسٹ ہو چکی ہے آپ جون سے فری فائر پیسٹ کنا چاہیں وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں ان بیلٹ ہی اس کے اندر آپ کو ایف ایکس کا فولڈر ملے گا تو آپ نے اس کے اندر ہی چلے جانے جانے کے بعد یہاں پہ اپنے سسٹم کے اندر جانے ہیں اور یہاں پھر شیئرز کے فولڈر کے اندر جانے ہیں بھائیوں تو میں یہاں پہ فری فائر کا میکس کر کے دکھا رہا ہوں فری فائر کبھی ہی سیم ہے سیم ایز ایز کوپی ہے آپ کو پتا ہوگا یہ دونوں ایک جیسے ہیں بس گرافکس میں ڈیفرنس ہے تو میکس کر کے دکھانے والا ہوں یہاں پہ اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ سب سے پہلے اے پی کے انسٹال کیجئے گا تو انسٹال ہو جانے کے بعد جیسے آپ اس کو لانچ کریں گے تو آپ نے لانچ ضرور سے کرنا ہے موسٹلی پبلنگ مجھ سے پوچھتے کہ کیوں لانچ کرواتے ہو لانچ اس لیے ہم کرواتے ہیں تاکہ فولڈر بن جائے اس کے بعد جو آپ کو OBB ملتی ہے اس کے اوپر ہولڈ کریں کوپی والے بٹن کے اوپر پریس کریں اور یہاں پہ ہوم بٹن کے اندر جائیں مین سٹورج انڈرویڈ OBB اور یہاں پہ فری فائر کا جو فولڈر کریٹ ہوئے دیکھیں اگر فری فائر میکس ہے تو یہ والا فولڈر ہوگا اگر فری فائر سادے والا ہے آپ کا تو آپ کا یہ والا فولڈر ہوگا دونوں کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں فری فائر میکس کا بتا رہا ہوں آپ فری فائر کا بھی ایسے ہی کریں گے اس پہ کلک کریں کہ اندر جائیں ادھر جا کر میری OBB فائل پیسٹ ہو چکے آپ فری فائر کو لانچ کریں گے آپ کی فری فائر چل جائے گی تو یہاں پہ ہم اس کی سیٹنگ میں جاتے ہیں سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے اپس کے اندر جانا ہے لیکن جب آپ اس کو اگین اگین پریس کریں گے تو دیکھیں آپ اوپشن کے اندر آ جائیں گے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے یہاں پہ all applications کے اندر جانا ہے and یہاں پہ میں google play store کو disable کروں گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ other application کرنا چاہے تو اس کو disable کرنے جب ضرورت ہونا enable کر کے بعد میں disable کر دیجئے گا public ایسی کوئی دکھت نہیں ہے اب میں اس کا android version آپ کو دکھانے والا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو android 4.42 دیکھنے کے لیے ملتا ہے low end pc کے لیے بہت ہی زیادہ best ہے تو ابھی میں آپ کو بتایا تھا ہوں اگر آپ کے graphic card system میں کم ہے یا پھر نہیں ہے resolution کا جو کام ہوتا ہے وہ graphic card کے اوپر ہوتا ہے میں یہاں پہ manual کا بتاتا ہوں لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں manual کا مت بتایا کرو تو آپ کیا کریں موبائل کے اندر جائیں یہ والی resolution لکھنے کوئی بھی دکت نہیں ہے یہ بھی low end pc کے لیے ہے اب نیچے آتا ہے cpu کا میرے جو cpu ہے میرے جو processor اس میں 4 cores ہیں میں یہاں پہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کیسے چک ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے performance والے section کے اندر جانا ہے ادھر سے آپ نے cpu والے section میں جانا ہے بھائیوں دیان سے دیکھیں course کی بات کرنے ہیں یہاں پہ دیکھیں اگر 4 cores ہیں آپ کے تو یہاں پر میں اگر 2 cores ہیں تو 1 پہ جاؤ اگر ہے ہی 1 تو پھر بھائی manual 1 پہ جاؤ یا auto پہ جا سکتے ہو اسی طریقے سے RAM اگر آپ کے system اچھی لگی ہوئی ہے اگر RGB RAM ہے تو آپ یہاں پہ 4GB تک جا سکتے ہو اگر 4GB RAM ہے تو یہاں پہ 2GB تک جا سکتے ہو 3GB RAM ہے تب بھی 2GB پہ جا سکتے ہو 2GB RAM ہے تو یہاں پہ 1GB بن جا سکتے ہو 1GB RAM ہے تو یہاں پہ اس سے کم جا سکتے ہو ٹھیک ہے maximum کم آپ اتنا اس پہ کر سکتے ہو smart giga میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ smart giga open jail پہ perfect چلتا ہے یعنی یہاں پہ ہم جاتے ہیں یہاں پہ game setting میں 720p normal یہاں پہ آپ نے یہی رکھنا ہے اور یہاں پہ ایڈی کو sign in کر لیا sign in کر لینے کے بعد اب میں کیا کروں گا اپنے free fire کو open کروں گا یا free fire max جس کو بھی open کرنا ہے same step سے key mapping اگر بات کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں key mapping دیکھنے کے لیے نہیں ملتی free fire max میں free fire میں آپ کو key mapping دیکھنے کے لیے ملتی ہے اس کو میں نے اس لئے select کیا تو یہاں پہ ہماری free fire جو ہے وہ یہاں پہ چل چکی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ free fire max ہے تو اگر آپ free fire کھیلیں تو اس کے اندر آپ کو key mapping کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے normal and smooth کر دینا ہے and اسی کے اندر controls کے اندر جا کر آپ نے اس کی key mapping کر لیں میں نے ویسے کھیل رہا تھا تو یہ دیکھیں میں نے بنائی ہوئی تھی تو اس لئے مجھے یہاں پہ دیکھ رہی ہے لیکن آپ کو بنانی پڑے گی تو اگر آپ مجھے کمنٹ کریں گے میں config file بھی آپ دے دوں گا next ویڈیو میں وہ آپ نے direct config file paste کرنی key mapping کرنے کی بھی موسیقی موسیقی موسیقی